بسم اللہ الرحمن الرحیم ٹائم ٹو ٹارک نیوز کے تمام ناظرین کو شوکت حسین کا سلام پانچے ایک نئی ویڈیو کے ساتھ حضرت خدمتیں ناظرین چلتے چلتے وہ وقت آ گیا ہے جب ہم نے ہم اس پوزیشن میں آ چکے ہیں کہ ہم نے کوویڈ نائنٹین یا کرونوں سے دوستی کرنی ہے اور دوستی کر کے آگے بڑھنا ہے چونکہ وقت کے ساتھ ساتھ اللہ تعالیٰ نے انسان کو یہ صلاحیت دی ہے کہ وہ آلات کا مقابلہ بھی کرتا ہے اور آلات کا مقابلہ کرنے کی جو صلاحیت ہے وہ سیکھ جاتا ہے اس کو اندرہ ہو جاتا ہے کہ کیا کرنا ہے اللہ تعالیٰ اس کی مدد بھی کرتا ہے اور ایسا ہی اس وقت ہو رہا ہے کہ پلوشل کنڈیشن سے گزرتے ہوئے جب بہت سارے مسائل اور مشکلات کا شکار ہیں تو ساتھ ساتھ ہم اس بات کے لیے تیار بھی ہوتے جا رہے ہیں کہ ہم نے اب کرنا کیا یقینا انشاءاللہ زندگی ایک بار پھر مسکرائے گی ساری چیزیں روٹنگ پہ آ جائیں گی مشکل وقت چونکہ کہتے ہیں کہ گزرتے ہوئے ٹائم لیتا ہے اور خوشی کا وقت جو ہوتا ہے وہ جلدی گزر جاتا ہے اور اس وقت چونکہ ہم مشکل ٹائم سے گزر رہے ہیں تو اس کا ایک ایک لمحہ ہم پہ باری ہے اور جب یہ خوشی کا ٹائم ہوگا تو بہت آسان آ جائے گا آج کی ویڈیو میں جو دو تین باتیں میں آپ سے شیئر کرنا چاہ رہا ہوں اور اس وقت پوری دنیا ہر جو ہے وہ آپ کی سنگل کلک پہ موجود ہے انٹرنیٹ کی سہولت ہے آپ کے پاس آپ جب چاہیں جہاں چاہیں جس جگہ کے بارے میں جاننا چاہیں آپ کو اس کے بارے میں انفارمیشن ملتی ہے اور اپنی جو آپ کے پاس انفارمیشن ہے جیسا کہ میں ابھی بیٹھ کے بڑے آرام سے اپنے بلکل گاؤں کے ایک پور سکول موال میں بیٹھ کے آپ لوگوں سے بات کروں یعنی جہاں بیٹھ کے میں پورے دنیا میں جہاں جاؤں میرے یوٹیوب چینل کے جو ناظرین ہیں یا جو بھی لوگ مجھے دیکھیں گے وہ فیس بک پہ جو لوگ مجھے دیکھیں گے ٹویٹر پہ جو لوگ مجھے دیکھیں گے یا دیگر سوشل ایکاؤنٹ پہ جو لوگ مجھے دیکھیں گے تو بڑی آسانی سے دیکھ سکتے ہیں چونکہ انٹرنیٹ کی سولت موجود ہے اور آپ بڑی آسانی سے اپنی بات جو دوسروں تک پنچھ آ سکتی ہیں یہ بات صحیح ہے کہ آپ جتنا مصبت استعمال کریں گے اتنے اس کے اچھے فوائد ہوں گے اور جتنا آپ اس کا نیگری بھی استعمال کریں گے اس کے سائیڈ ایفیکٹ بھی یقینان ہوگے تو میں بات کرنا چاہ رہا تھا میڈیا ٹول کی حوالے سے پچھلے دنوں میں ایک دوست سینئر صافی ہیں تھا رباسی صاحب بات کرے باغ سے ان کا تعلق ہے ریڈیو کے حوالے سے بات ہو رہی تھی تو انہوں نے کہا کہ پاکستان کے ایک بڑے سینئر صافی جو ہیں انہوں نے ایک بار کہا کہ ریڈیو ایک ایسی چیز ہے جس کی پورٹنس کبھی بھی کم نہیں ہو سکتی آپ نے دیکھا دو ہزار پانچ کا تباکن جب زلزلہ آیا تو اس کے بعد اچھنک بلکل زندگی جب ساری سنسانسی ہو گئی تو واحد ریڈیو چینل تھے جنہوں نے اس میں اپنا کانٹریبیوٹ کیا فضاد کشمیر میں بھی یقینان ایک بڑا سچل نیٹورک کے نام سے اس وقت اس نیٹورک آغاز ہوا اور راولا کوٹ سے انہوں نے اپنے پروگرامات کا آغاز کیا اور بہت سارے لوگوں تک بہت سارے لوگوں کے مسائل حل کرنے میں بھی اور لوگوں کو ریلک پہنچانے میں بڑا اہم رول پلے کیا اس کی وجہ کیا ہے گو کہ اس وقت جب دو ہزار پانچ کی بات تھی تو اس وقت یہاں لوگوں کے پاس موبائل فون نہیں تھے لوگوں کے پاس دوسری سولیات نہیں تھی اب چونکہ سوشل میڈیا ہے سب کچھ ہے لیکن اب ریڈیو کی اہمیت کیسے ہے اگر اس وقت کے مقابلے میں ایک جائزہ لینے کی خوش کی جائے تو وہ ایسی ہے کہ اب بھی بھی آپ دیکھیں آپ کے پاس انٹرائیڈ موبائل کی سولت ہے تو ٹھیک نہیں تو زہر ہے آپ سوشل میڈیا اتنا سچی اوز نہیں کر سکتے انٹرائیڈ موبائل آپ کے پاس ہے بھی تو آپ کے پاس اگر نیٹ کی سولت نہیں ہے پیکج نہیں ہے تو بھی آپ اس سے فائدہ نہیں اٹھا سکتے اور اگر پیکج ظاہرہ نہیں ہے پیکج تب ہی نہیں ہوگا کہ اگر آپ کے پاس پیسے نہیں ہے پیکج نہیں کروا سکیں گے تو تب بھی یہ چیز بلکل بیکار ہو کے رہ جائے گی اور پھر فرض کریں آپ کے پاس پیسے بھی ہیں اور آپ کو کہیں پہ لوڈ ہی نہیں مل رہا پیکج نہیں ہو رہا یا اس کی شارٹیج ہو گئی ہے تو بھی آپ اس سولت سے محروم ہو جائیں گے اخبار دیکھیں وہ کسی گاڑی پہ چل کے آئے گی تب آپ کے پاس پہنچے گی ٹیلیوین بجلی ہوگی تو آپ دیکھ سکیں گے فرض کریں کسی ڈیزاسٹر میں بجلی ڈسٹرپ ہو جاتی ہے آپ نہیں دیکھ سکتی یو پی ایس کی آپ کے کتنی سولت ہے میں ان کے تھوڑی بہت چیزیں آپ کی ایکسس میں ہوں گی اور ان لوگوں کی جتنے ان کے وسائل ہوں گے جن کے وسائل نہیں وہ نہیں کر سکتے اور انڈرائیڈ موبائل کی ریشو اگر ایک موتاعت اندازے کے مطابق دیکھا جائے تو ابھی بھی فیفٹی سے سکسٹی پرسنٹ لوگ انڈرائیڈ موبائل کا استعمال کر رہے ہیں اور ان میں سے بھی بہت کم لوگ ہیں جو پراپرلی انٹرنیٹ اور سوشل میڈیا کا استعمال کر رہے ہیں کر رہے ہیں بہت سارے لوگ کر رہے ہیں لیکن بے شمار آبادی ایسی ہے جن تک بھی اس کی ایکسس نہیں ہے لیکن ریڈیو ایک ایسا ٹول ہے جس کے لیے نہ تو آپ کو بجلی چاہیے نہ آپ کو مزید پیسے چاہیے ایک بار آپ نے ریڈیو لے لیا یا آپ کے موبائل میں موجود ہے تو ویل اینڈ گوڈ یا پھر اگر آپ کے پاس بیٹری مین کے سل موجود ہیں تو اس کے لیے کوئی لائٹ کی آپ کو ضرورت نہیں ہے اور پھر اس کے لیے پھر موسم کا بھی کوئی شو نہیں ہے گرمی ہے سردی ہے ہواہ نہیں ہے سگنل زار ہے اس کے جہاں پہ آ رہے ہیں وہاں پہ آ رہے ہیں تو مین کے ریڈیو واحد ایسا ذریعہ ہے ریڈیو واحد ایک ایسا ٹول ہے ناظرین کہ جس کی ہر دور میں ایمپورٹنس بھی رہی ہے اور ضرورت بھی ہے اور اس سے کبھی انکار نہیں کیا جا سکتا ہوں ریڈیو سے آگے چیزیں جا سکتی ہیں ریڈیو کے پروگرام آپ سوشل میڈیا پہ لائف دیکھ سکتے ہیں پوری دنیا کے ریڈیو لائف جا رہے ہیں بی بی سی لائف جا رہا ہے ریڈیو پاکستان لائف جا رہا ہے لوگ کو لیون کے ہمارا میں اگر باگ کی بات کروں لیبرا ایف ایم چینل سوشل میڈیا پہ آپ لائف اس کو دیکھتے ہیں لائف سٹریمنگ ہماری موجود ہے وہ آپ سن لیتے ہیں تو ریڈیو ہے تو وہ پھر آپ کو سوشل میڈیا پہ بھی آپ اس کو سن سکتے ہیں ریڈیو آپ اس کو لائف سٹریمنگ پہ بھی سن سکتے ہیں لیکن فرض کریں یہ چیزیں نہیں ہیں جہاں پہ یہ ریڈیو کے جہاں بھی ریڈیو کے سگنل پہنچ رہے ہیں تو آپ اس سے مستفید ہو سکتے ہیں اور اس کے لیے آپ کو کسی دوسری تیسری چیز کی ضرورت اللہ نہ کرے اللہ نہ کرے کہ کبھی کوئی ڈیزاسٹر کوئی مسئبت کوئی وبا اتنی بڑی مشکل کا ہمیں ہمارے لیے پیدا کر دے گے ہم تک کسی چیز کی رسائی ممکن نہ ہو انڈرائیڈ موبائل ہمارے پاس ہوں قابل استعمال نہ ہو بجلی نہ ہو ہم ان کو چارج نہ کر سکیں ہم چارجز ہم ان کے پیکیج نہ لگا سکیں لوڈ کہیں پہ دستیاب نہ ہو یا انٹرنیٹ میں کہیں پرابلم آ جائے تب بھی میڈیا میں ریڈیو ایک ایسی چیز ہے جس کی اپنی بہت بڑی امپورٹنس ہے ایک دور تک شارٹ ویو اور میڈیوم ویوز کا دور رہا لیکن اب چکے ایف ایف ایم کا دور ہے اور لوکلی چکے آپ لوگوں کے دعاوں دوستوں اور سب کے تعاون سے ہم ایک نیٹورک یہاں پہ باغ میں جو چلا رہے ہیں نیٹورک میڈیا سنٹر کے نام سے ہمارا لیبر ایف ایم کے نام سے آپ ریڈیو ہمارا سنتے ہیں یہ نیچے جو ڈسکرپشن میں اس کا لنک بھی یہاں پہ موجود ہوگا تو آپ سن سکتے ہیں اس کانڈیشن میں بھی جب لوگ مختلف پریشانیوں مختلف مسائل کا اشکار ہیں تو جو ریڈیو ہے وہ اپنا رول پلے کر رہا ہے ریڈیو کو رول کیا پلے کرنا چاہیے یہ بھی ایک بڑی امپارٹنٹ بات ہے یقین ان سب اس کی ذمہ داری کو بڑی شدت سے محسوس بھی کرتے ہیں اور اس کو پورا بھی کرتے ہیں جیسا کہ بارہ میں اپنی ویڈیوز میں اور سارے بھی لوگ تقریبہ نہیں سکتے اس پہ ذکر کر رہے ہیں کہ ہم نے خوف اراس خوف و اراس نہیں پیدا کرنا ہم نے لوگوں کو ڈرانا نہیں ہے لوگوں کو بچانا ہے اور بچانے کے لیے لوگوں کو احتیاط بتانے ہیں ابھی دیکھیں حکمت بھی حصہ آت تک آگئی ہے کہ بھئی ہم اس کو روگ تو نہیں سکتے تو اب چلیں جیسا آپ کو سلولی سلولی آپ کو نرمی مل رہی ہے ممکن ہے آنے والے دنوں میں ٹرافک بھی باہل ہو جائے ممکن ہے ساری چیزیں روٹین پہ آ جائیں کہیں کہیں خال خال آپ کو جو سوشل ڈسٹنس ہے وہ آٹوماتک لوگوں میں آ گیا ہے آتھ می لانے کا جو سسٹم ہے وہ ظاہر ہے آپ نے دیکھا دور ہو گیا کراؤڈ والی جگہوں پہ جو سانے سمجھ دار لوگ ہیں وہ اتیاد کریں مین کیا آپ اتیاد کریں گے تو بچ جائیں گے نہیں کریں گے تو پھنس جائیں گے یہ اب آپ پہ منصر ہے اس کے لیے نہ تو آپ کو کوئی فل ہر وقت آپ کو کٹ پہنائی جا سکتی ہے نہ ہر وقت آپ کے کونوں میں جا کے یہ بات کہی جا سکتی ہے کہ بچے بلکہ میں آپ لوگوں سے ریکوست کروں گا کہ اس ویڈیو سے پہلے جو ویڈیو میرے چینل پہ اپلوڈ ہوئی ہے میرے دوستوں جن میں راجہ یحسین نور آسف اقبال جنجوہ اور سید امجد گردیلی موجود ہیں اس ویڈیو کو ضرور دیکھیں آپ انٹرٹین بھی ہوں گے اور یقیناً آپ کو کچھ انفارمیشن ایسی ملے گی جس سے آپ یہ اندازہ کر سکیں گے کہ کیا کس سیچویشن میں ہم جا رہے ہیں کیا یہ حیمیت بڑی ہے ایک بار پھر ہم نے دیکھا کہ ریڈیو کی لسنرشپ جو ہے اس میں اضافہ ہوا ہے ایک بار پھر ہم نے دیکھا کہ ریڈیو پہ لوگ کانٹیکٹ کرنا چاہتے ہیں ریڈیو کے تھو لوگ بات کرنا چاہتے ہیں ریڈیو کے تھو لوگ اپنی بات عکمرانوں تک پہنچنا چاہتے ہیں ریڈیو کے تھو لوگ لوگوں کو ریلیف دینے کی Phase کرتے ہیں ریڈیو کے تھوڑھ لوگ جو ہے وہ اتیاطی تضابیر کی بات کرنا چاہتے ہیں ریڈیو کے تھوڑھ لوگ جو ہے وہ دوسروں کی اصلاح صحیح کرنا چاہتے ہیں یقیناً ہمارے جتنے بھی آجز ہیں ہمارے علاوہ بھی جتنے ریڈیو یقیناً باغ میں بھی میرپور میں بھی زفر آباد میں جہاں کہیں بھی چل رہے ہیں سب کے سب یقیناً اپنی بسات میں اپنی بہت اچھا کام کر رہے ہیں سب کو ہم اپریشیٹ کرتے ہیں اور سب کو کرنا بھی چاہیے کیونکہ اس وقت سب کی ذمہ داری بھی بنتی ہے اور اس وقت کرنا یہ ہی ہے کہ جیسے کہ پیشلی ویڈیو میں نے کہا تھا کہ لوگوں کو اس وقت اس سہرے کی ضرورت ہے جو ان کے کندے پہ ہاتھ رکھے یہ کہہ سکے کہ ہمت نہیں آنے ہم نے آگے بڑھنا ہے ہم نے سفر کو جاری رکھنا ہے ایک بات ایک کیسا تو یہ تھا میری ویڈیو کا جو میں میں یہ ذکر کرنا چاہ رہا تھا کہ ریڈیو بہت ہی امپارٹنٹ ٹول ہے اور اس کی اہمیت اپنی جگہ پہ قائم ہے اور اس کی اہمیت میں مسلسل اضافہ ہوتا جا رہا ہے وہ دوسری بات جو میں کرنا چاہ رہا ہوں وہ یہ ہے کہ پیشمار خدشات تفظات ترہ ترہ کی پریشانیاں لوگوں کے دماغ میں کہ ہوگا کیا کریں گے کیا میرے بھائی اتنی نئی چیزیں آنی والی ہیں آپ خود کو ایسی اتنی نئی چیزیں کریئٹ کرو گے کہ آپ خود پریشان ہو جاؤ گے کہ میرے ذہن میں یہ آئیڈیا کیسے آپ سوچیں تو صحیح ان دنوں اگر آپ گھر بیٹھے ہو تو آپ یہ ذہن میں سوچو کہ آپ کیا کر سکتے ہو آپ کے پاس قوم سا ایسا قوم ہے جو آپ کر سکتے ہو یہ چلیں اب ابھی عید آ جائے گی عید کے بعد روٹین کی لائف جب سٹارٹ ہو جائے گی تو پیشمار چیزیں ہیں میں سمجھتا ہوں ایک نہیں سو نہیں آزاروں نہیں لاکھوں قوم ایسے ہیں لاکھوں آئیڈیاز ایسے ہیں کہ جن پہ قوم کیا جا سکتا آنے والے وقت میں اور یقینا وقتاں فوقتاں ہم آپ سے آئیڈیال بھی شیئر کریں گے کہ کن کن آئیڈیال پہ قوم کیا جا سکتا ہے اور ان آئیڈیاز میں قوم کر کے اچھا خاص بزنس کیا جا سکتا ہے اچھا خاص اپنی عمدن میں اضافہ کیا جا سکتا ہے دوسروں کو روزگار میا کیا جا سکتا ہے زندگی رکے گی بلکہ ہم نہیں بھی ہوں گے تو بھی مطلب ہے یہ سوچ لانا چاہیے آر آدمی کو اپنے دماغ میں یہ ہونا چاہیے کہ کتنے لوگ اس دنیا میں آئے اور چلے گے پھر بھی زندگی نہیں رکی جنہیں مرنے سے زندگیوں پہ اثر ہی پڑتے ہیں زندگیوں پہ اثر آپ کی سوچ آپ کی پریشانی اور آپ کی فکر سے پڑتے ہیں زندگیوں پہ اثر آپ کے غلط فیصلوں سے پڑتے ہیں زندگیوں پہ اثر آپ کے غلط روئیوں سے پڑتے ہیں زندگیوں پہ جو اثر ہے وہ آپ کے منفی سوچنے سے پڑتے ہیں یا پھر مصبت سوچنے سے پڑتے ہیں مصبت سوچیں گے تو اچھا نتا جائیں گے منفی سوچیں گے تو نیگٹیو آئیں گے یہ آپ پی ڈی پرنٹ کرتا ہے تو خوش رہیے خوش رہنے کی خوش کیجئے دوسروں کو بھی خوش رکھئے سیمپلی ایک میں اگزمپل آپ کو دیتا ہوں کہ کتنے لوگ ہیں جو شروع شروع میں تو صرف یہ گن رہے تھے کہ کتنے لوگ ہو گئے ہیں کتنے لوگ پاکستان میں کتنے کیس عزاد کشمیر میں کتنے کیس پوری دنیا میں کتنے کیس ہو گئے اب ہی دیانت داری سے میری ویڈیو دیکھنے والے بتائیں کہ کتنے لوگ پراپرلی دیکھ رہے ہیں اور وہ یہ بتا وہ یہ ڈیلی ڈسکس کر رہے کہ کتنے بھول گئے ہیں لوگ اب نہیں دیکھتے لوگوں کی اب کوئی کیونکہ نائنٹی فائی پرسنٹ لوگ بچ رہے ہیں نائنٹی فائی پرسنٹ لوگ جو بیماری کا شکار ہوئے ان میں عمر رسیدہ لوگ بچ رہے ہیں تو اگر احتیاط کی جائے گی کچھ نہ کچھ جو ضروری لوازمات ہیں وہ پوری کیے جائیں گے تو زندگی موت خدا کے ہاتھ میں کرونا سے کوئی نہیں ملے گا اگر آپ خود کرونا کے حوالے نہیں ہونا چاہتے خود کرونا کو سوار نہیں انہوں نے دینا چاہتے تو کرونا کچھ نہیں کر سکتا تو اس لیے یہ ہے کہ جیسے یہ چیز ڈیویلپ ہو رہی ہے ایسے آنے والے وقتوں کے جو اس وقت جو جو بھی مشکلہ لاتے ہم ان کو فیس کریں گے تو جیسے جیسے میں بات کر رہا تھا کہ ایک تو یہ کہ ریڈیو پر انحصار کریں ریڈیو سنیں ریڈیو کے طرح اپنی باتیں دوسروں تک پہنچائیں ممکن ہے بیش مار لوگ ہماری میری ویڈیو دیکھنے والے میں ایسے ہزاروں لوگ موجود ہوں گے جو مجھ سے بہت زیادہ اچھی کسی کو کوئی رائے دے سکتے ہیں کسی کو کوئی اچھا مشہورہ دے سکتے ہیں آپ ریڈیو کے طرح اپنی رائے دیں اپنا مشہورہ دیں آپ سوشل میڈیا کا بھی یوز کر سکتے ہیں آپ لوگوں کو اصلاف سائی کریں لوگوں کو ان کو اپ فل رکھیں لوگوں کی امید جو ہے وہ بڑھائیں لوگوں کی ہم آگے بڑھ سکتے ہیں اگر آپ کو میری ویڈیو پسند آئی ہے تو اس کو ضرور شیئر کریں اپنے گروپس میں اپنے دوستوں میں اپنے والز پر بھی باقی لوگوں کے ساتھ بھی اور میرے چینل کو ضرور سبسکرائب کیجئے اور بیل آئیکن کلک کر دیئے تاکہ جو بھی نئی ویڈیو آپ لوگوں کے لئے بنائی جائے اس کا نوٹیفکیشن آپ تک پہنچیں اور آپ کا ہمارا ریلیشن قائم رہے اللہ کرے آپ آپ کا خوندان اور آپ سب لوگ ہمیشہ محفظ رہے ہیں اس کے ساتھ ہی شکریت حسین کو ٹائم ٹو ٹاگنیو صدیج نیجاویت اگلی ویڈیو کے ساتھ انشاءاللہ آپ سے پھر ملاقات ہوگی اللہ نیو کے بعد